السلام علیکم ایسی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو مل جائے گلوئنگ سیرم ایک ٹائپ کا سکن کیر پروڈکٹ ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گلوئنگ سیرم بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جو آپ کی سکن کو گلوئنگ اور لائٹنگ تو کرے گا ساتھ ہی آپ کی سکن کو ہیلدھی اور شائن بھی کرے گا ویسے تو مارکٹس میں بہت سارے سیرم آئے ہیں سکن کیر کے لیے لیکن وہ کافی ایکسپینسیب ہوتے ہیں اور ہر کوئی اسے افورڈ نہیں کر سکتا تو میں آپ کو اورگینک انگریڈینٹ سے گلوئنگ سیرم بنانا بتاؤں گی اس سیرم کے لیے آپ کو جو انگریڈینٹس چاہیے وہ آپ کو آپ کے گھر سے ایزیلی مل جائیں گے سیرم فیس مسترائزر سے بلکل الگ ہوتا ہے اسے یوز کرنے کے لیے ہمیں جسٹ فیو ڈروکس لینے ہوتے ہیں اور پھر فیس پر لگا لینا ہوتا ہے اس سیرم کی یہ خاص بات ہے کہ یہ ہر سکن ٹیک کے لیے ہے اور یہ سیرم آپ کے فیس کو سن ڈیمیج اور پیگمنٹیشن کے پرابلن سے بھی بچاتا ہے اس سیرم کو برانے کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے اس میں سب سے پہلے ہیں ایلوویرہ جیل ایلوویرہ جیل میں بیٹامین سی اور اے ہوتا ہے ایلوویرہ جیل میں انٹی اکسیڈینٹ بھی ہوتا ہے جو آپ کی سکن کو بلوئنگ اور موسٹریرائز کرتا ہے ایلوویرہ جیل آپ کی سکن کو دھوپ سے بھی محفوظ کرتا ہے اور ایلوویرہ جیل آپ کی ایکنی کو بھی ریموف کرتا ہے دوسرا ہے روز وارٹر روز وارٹر میں انٹی بیکٹیریل ہے جو آپ کی سکن پر پورز ایکنی سپورٹ کو ریموف کرتا ہے روز وارٹر سے آپ کی سکن بہت ہی فلولیس اور برائٹ ہو جاتی ہے تیسرا ہے ویٹامین ای کا کیپسول ویٹامین ای کیپسول جو آپ کی سکن کو ہیلدھی اور شائن کرتا ہے ایک بول میں 1 ٹیبل سپون ایلو ویرا جیل ڈال دیں پھر 2 ٹیبل سپون روز وارٹر ڈال دیں اور ویٹامین ای کا کیپسول ڈال کے ان سب انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کر لیں جب تک کہ کمبائن نہ ہو جائیں اب آپ کا گلوئن سیرم بلکل ریڈی ہو جائے گا اس سیرم کو آپ اٹلیس 1 ویگ تک سٹور کر سکتے ہیں بیسٹ ریزرل کے لیے اسے ڈیلی یوز کریں اس سیرم کو ڈیلی رات میں 2-3 ڈروپس لے کر پورے فیس پر لگا لینا ہے اور جنٹلی مساج کرنا ہے اور صبح نارمل پانی سے واش کرنا ہے اس سیرم سے آپ کے سکن گلوئنگ ہیلدی اور برائٹ ہو جائے گی امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اپنا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد